چین، روس اور ٹرکی کا نیا گڑ جوڑ سامنے آ رہا ہے امریکہ کے دشمن دیش ایک ساتھ آ گئے ہیں ایران بھی دے سکتا ہے تالیمان کو مانتا تالیمان کو ریکنیشن ایران بھی دے سکتا ہے چین، روس اور ٹرکی کا یہ نیا گڑ جوڑ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی امریکہ کے دشمن ملک ایک ساتھ اب کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے اور سمیت چودری ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سمیت دنیا دو دھڑوں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے انڈین گورنمنٹ کی ویٹ اینڈ ووچ کی پولیسی رہی ہے وہاں رہ رہے ہیں لوگوں کی سیکیورٹی کو لے کر کنسرن جتایا گیا ہے لیکن آنے والے وقت میں ریکنیشن کو لے کر کیا ہو سکتا ہے اس پر ہمارا سٹینڈ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں سمیر ہمارے لیے ریکوزیشن سے زیادہ اور سب سے بڑی بات ہے وہ ہے ہمارے لوگوں کی سیکیورٹی ایک فائن لائن بھارت کی طرف سے ڈیسائیڈ کر دی گئی تو یہ دو مددیں ہیں جس کو لے کر بھارت سیدھے طور پر تالیبان سے بات کرنے کی تیار ہے لیکن ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر دونوں مددیں تالیبان پورے کرتا ہے تب ہی آگے ان کو مانتہ دینے کی بات یا دوسری چیزوں کی بات تیہ کی جائے گی سنگھ صاحب یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کیش ٹویٹی ٹو سیچویشن ہے کیا اور جس طرح کے حالات اس وقت افغانستان میں نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا وہی 1996 سے 2001 تک جب تالیبان کی حکومت تھی افغانستان میں تب جو ہمارا سٹینڈ تھا وہی اب بھی رہے گا ہمیں سے اب تک بہت دنیا بدل گئی ہے ہم ٹوٹل افغانستان کا بوئیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں پچھلے 20 سال میں افغانستان کی جو جمہوریت ہے اس کے ساتھ بھارت کے بہت اچھے سمبند ہیں ان کو ہم ایسے ہی نراش کر کے چھوڑ نہیں سکتے ہیں لیکن آج کی تاریخ میں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت یا پاکستان کس کا ساتھ دے گا تالیبان ہمیں بھارت پر فیزیکل ہی نہیں ہے لیکن یہ جو آپ ریکنیشن کی بات کر رہے ہیں اس میں تالیبان کی ریکنیشن نہیں ہے جو کابل میں سرکار بنے گی اس کی ریکنیشن ہوگی اس میں تالیبان ہو ساتھ میں کون کون ہو اور دوسری بات ہے کہ بھارت نے جو اپنے پولیسی سپشٹ کی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کو سب سے بات کرنی چاہیے وہ ریکنیشن نہیں ہوتی ہے لیکن کابل کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک رشتے ٹوٹے نہیں ہیں اب بھی ہماری ڈپلومیسی ان کے ساتھ کشور تیواری جی بہت دیر سے کچھ ایک کرنا چاہ رہے ہیں کشور جی جب سپسٹار بنے گی اس سے ہم بات کریں گے بولیے کشور جی دیکھئے میں گرو جید جن کے ساتھ ہوں اور میں بتاتا ہوں شیوچینہ کا سٹینڈ وہاں کے بھارتیوں کو سیپ پیسیج اور بھارت کی ٹریڈ اور ڈپلومیٹک ریلیشنشپ اس کے لیے شیوچینہ موڈی سرکار کے ساتھ ہے لیکن سرکار کی راجنیتی اور پسٹ درستکون باہر نہیں آیا اس لیے ہمارے پریہنکا چترویدی نے کہا کہ آپ خفا ہو یا پیار کر رہے ہو یہ ایک بار کا معلوم پر جائے تو اچھا ہے لیکن میں سنگھ صاحب کے اس بات سے پوری ساروکار رکھتا ہوں سمیر نہیں آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ تالیبان پر دیش کے اندر زہر گولا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ادھر دوستی کی جا رہی ہے تو آپ نے تو سب پر سوال اٹھائیں آپ کہہ رہے کہ آج یہ سٹینڈ کے ساتھ ہیں نہیں نہیں میں ایک بات کلیر کر رہا ہوں جب تک بھارتیوں کے سپیس پیسیج کی بات ہے اور تالیبان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کی بات ہے اور تالیبان کی بھومی بھارت کے خلاف نہیں واپرنے کی بات ہے تو شیوشے نا موڈی جی کے ساتھ ہے لیکن آج موڈی جی کی سرکار لالپورا جی کہاں ہے یہ آپ کو بھی معلوم نہیں یہ تو بہت ہی بہت ہی بری بات ہے ایک بات سکتہ سمجھانے میں دکت ہوگی کیا باتچیت شروع ہوئی ہے آگے بھی ممکن ہے باتچیت کرنی ہی پڑے گی کشور بھائی دو باتیں الگ الگ کر رہے ہیں افغانستان کے بارے میں ہماری ستیتی بلکو سپسٹ ہے سارگربیس نے بھی کہی کشور بھائی نے بھی کہی اس کے لیے ہم اپنی سٹینڈ پر کھڑے ہیں بھارتی ناغرکوں کے لیے ساتھ کرے ہیں بھارت کی سرکشہ کیلئے چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اکبال سنگھ صاحب آپ کا بھی اور تمام خاص مہمانوں کا ہم شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے جو ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں جڑے اس چرچہ کا حصہ بنے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر